اسلام علیکم ویڈیو تو آج آپ کے لئے ایک نئے ویڈیو لے کے ہوں جس میں میں کھیلنے جا رہا ہوں گرینی گیم چپٹر وان جلدی سے اپنی گیم سارٹ کر دوں جب تک لوڈنگ ہو رہی ہے جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے نوٹیفکیشن پہنچائے تو یہ ہاؤس ہے اس گیم میں جدر میں آج جا رہا ہوں اس میں گرینی گرینپا اور سستی سلنڈری ہے تو گائز اس میں کیمرہ بھی لگا ہے دور ہم آرام سے اپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اندر کے صورتحال تو ہمارا دور اپن ہو چکا ہے تو یہ کیمرہ گائز مجھے نظر آ رہا ہے کہ اب تب خراب ہے صحیح ہے گرینی لگتا ہے مجھے دیکھ رہی ہوگی اس کیمرہ میں تو آگے چلتا ہوں گائز تو دور کلوز ہو چکا ہے آگے جاتا ہوں کچھ سوچتا ہوں جس سے مجھے باہر نکلنے کا راستہ مل جائے تو گائز آگے چلتا ہوں اور اندر جاتا ہوں دور دیکھتا ہوں کیا میرے ساتھ آج ہوتا ہے تو گائز اس میں مجھے کار کہیں گے او نو گائز کوئی ڈور کلوز ہو چکا ہے بریچ بھی کلوز ہو چکا ہے تو جلدی سے میں اندر چلتا ہوں اور ہاؤس کے اندر انٹر ہوتا ہوں اور دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے آج میرے ساتھ تو یہ میں اس ڈور سے انٹر ہوتا ہوں آرام سے بلکل سلو سلو جاتا ہوں تاکہ بلکل میرے چلنے او نو گائز تو گرینٹ پا میرے پیچھے آ چکا ہے او نو تو گائز گرینٹ پا نے مجھے شوٹ کر دیا ہے تو گائز تو ڈے ون ہمارا اس ہاؤس میں جدر مجھے گرینٹ پا نے بیوش کر کے رکھا گرینٹ پا نے اس میں میں اٹھ چکا ہوں تو یہ دیکھیں گائز کس طرح سے مجھے اس روم میں رکھا ہے بیوش کر کے آپ خود حساب لیں تو یہ روم ہے جلدی سے میں باہر نکلتا ہوں اور دیکھتا ہوں تو او نو گائز اس لوکر میں مجھے گرینٹ نے بند کر دیا باہر تو پہلے تو میں ہاؤس کے ہاؤس کا ڈور بند ہوتا ہے ہاؤس میں بند تھا اور ابھی تو اس روم میں بند گئے تو گائز تو مجھے کی مل جو گیا جلدی سے کیسے میں ڈور اوپن کر لیتا ہوں تو ہاں جی یہ اسی کی ہے تو جلدی سے میں ڈور اوپن کرتا ہوں اور باہر نکل کے دیکھتا ہوں تو جلدی سے میں ڈور اوپن کرتا ہوں ہمارا ڈور اوپن ہو چکا ہے تو یہاں سے میں اوپر آلی سائیڈ چلتا ہوں آرام سے اور دیکھتا ہوں او نو گائز تو گرینٹ پا آگے سے آ رہا ہے جلدی سے میں ادھر نیچے جاتا ہوں اور یہاں نیچے میں چھپ جاتا ہوں دیکھتا ہوں یہاں چھپنے کی جگہ ہمیں ملتی ہے کہ نہیں تو یہ مجھے کچھ نیچے نظر آیا ہے دیکھتا ہوں اندر چھپ سکتا ہوں او نو گائز یہ تو بند ہے یہیں کھڑا ہوتا ہوں دیکھتا ہوں یہاں آیا گرینٹ پا تو آگے چلا جاؤں گا لگتا ہے گرینٹ پا وہیں سے واپس چلا گیا دیکھتا ہوں یہ گائز یہاں نہیں آیا ہے تو واپس اوپر جاتا ہوں او نو گائز ابھی تو آگے سے گرینی آ رہی جلدی سے میں باگتا ہوں اور دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے تو اس ڈور کو اپن کرتا ہوں اور یہاں سے اندر جاتا ہوں اور یہاں دیکھتا ہوں مجھے آگے سے کوئی باہر تو ہاں گائز آگے سے مجھے راستہ مل چکا ہے باہر جانے کا سیکرٹ غار سے بنی ہے اس کو یہ ہم بھول سکتے ہیں تو گائز ساؤنٹ کے لیے او نو گائز تو یہ گرینی ہے بس بس جاؤں گرینی سے تو یہ آگے کھڑی ہوگی ہے سے جانے کا انتظار کرتے ہیں اور بچ سکتے ہیں بس لگتا ہے گرینی جا چکے میں یہاں سے جلدی سے باہر نکلتا ہوں تو جلدی سے کھڑا ہوتا ہوں اور یہاں سے باہر نکل لیتا ہوں یہاں سے میں بھی اوپر والی سائیڈ پہ جلتا ہوں یہاں تو ہمیں کچھ نہیں ہے ہیڈیوں کا ڈانچہ پڑا ہے یہاں سے میں اوپر جاتا ہوں آرام سے اور اوپر سب چھانڈ مارتا ہوں علاقے ہوں آگے سے گرینی پا آرہا ہے تو دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے آج اس سے بچ کے ایک دھوہ نکل جاؤں سامنے والے روم میں انٹر ہو جاؤں تو گائز لگتا ہے گرینی پا جا چکا ہے یہ روم اوپن کر کے ادھر میں چیکنگ کر لیتا ہوں آگے لگتا ہے آرہا ہے ادھر چھپ لیتا ہوں دیکھتا ہوں کینکہ گرینی پا ادھر تو نہیں آرہا ہے تو گائز نہیں ادھر نہیں آرہا ہے یہ کبر کھولتا ہوں تو یہ گائز اس میں کچھ آہ نو گائز تو گرینی نے ہمیں پکا آہ نو تو گائز گرینی ہمیں مار چکے ختم کر چکے ڈے ون میں واپس سے ہمیں بیوش کر دیا تو لگتا ہے پھر سے تو گائز ہمارا پھر سے ڈے ٹو میں ہم واپس سوش میں آ چکے ہیں اور اپنے روم میں ہوں گے دیکھتے ہیں ابھی کتہ ہے تو گائز پھر سے ہمیں اسی روم میں پھینک دیا ڈے ٹو کی طرح ڈے ون کی طرح گائز سوری تو جلدی سے پھر سے میں یہ ایک تو گائز ہمارے پاس پہلے سے کی موجود ہے جلدی سے کھول لیتے ہیں لگتا ہے گرینی کے پاس دوسری کی ہے اور یہ کی ہمارے پاس رہ جاتی ہے جلدی سے میں آئیں اسی راستے سے اوپر چلتا ہوں لگتا ہے آگے سے او نو گائز تو ادھر سے کوئی نہیں آرہے یہاں سے میں اوپر جاتا ہوں بلکہ یہ پھلے چیک کر لیتا ہوں اس میں ہمیں کچھ نہیں ملے او نو گائز گرینی آرہی ہے دیکھ چکے ہمیں میں یہاں نیچے کھڑا ہوتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ گرینی ہمیں دیکھ سکتی ہے کہ نہیں تو گائز ادھر ہی آرہی ہے گرینی میں یہاں روم کے اندر انٹر ہو کے یہ جلدی سے بند کر لیتا ہوں اور گرینی جانے کا ویڈ کرتا ہوں دیکھتا ہوں تو گائز لگتا ہے میں اس سیڈ پہ نہیں آئی ہے واپس میں اوپر جاتا ہوں اور گائز کھڑی بھی ہے گرینی میں یہاں واپس نیچے چلا جاتا ہوں اور اس سیڈ چھپ جاتا ہوں دیکھتا ہوں ادھر آتی ہے گرینی کے نہیں تو گائز لگتا ہے ادھر وہ کھڑی ہے گائز بار بار یہی کھڑی ہو رہی ہے میں ادھر چھپ جاتا ہوں آرام سے تو اسی سیڈ گائز گرینی آرہی ہے بس وجہوں گرینی کی ہاتھوں سے تو گائز یہ کھڑی ہے او نو گائز تو گائز گرینی نے ہمیں ڈے ٹو میں بھی ختم کر دیا ڈے ون اور ڈے ٹو ہمارا جا چکا ہے اس میں ہمارے پاس ابھی بھی تین ڈے باقی ہیں تو گائز ہمارا ڈے تھری سٹارٹ ہو چکا ہے ڈے ون اور ڈے ٹو کی طرح اسی روم میں ہم واپس سے ہوش میں آ چکے ہیں تو واپس سے ہمارے پاس کی ابھی موجود ہے ہمارے پاس ہی ہے تو جلدی سے پھر سے ڈور اوپن کرتا ہوں اور پھر باہر نکلتا ہوں اور اوپر جاتا ہوں گائز ہمارے لئے بہت ہی مشکل ہے اس ہاؤ سے بھگنا تو آج دیکھتے ہیں نکل پاتے ہیں اس ہاؤ سے باہر کے نہیں تو گائز لگتا ہے کہ پھر سے گرینی آ رہے ہوگا اسے میں جلدی سے اس طرف نکل دیتا ہوں لگتا ہے گائز پھر پچھے کوئی آ رہے ہیں اسے ہم جلدی سے یہ چیک کرتا ہوں اور واپس میں اس کے بہرچی ہاں گائز آئی تینک بہرچی خانہ ہے یہ تو یہ کبرڈ اوپن کرتا ہوں اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے تو گائز یہ میں پورا کا پورا چھانٹ چکا ہوں یہاں ہمیں کچھ نہیں ملے بس ایک وڈ ملی ہے اس وڈ کو میں نے اوپر جا کے رکھنا ہوگا پہنے اس کو لے جاتا ہوں لفٹ کے ذریعے اوپر والی منزل میں لے جاتا ہوں اور وہاں جا کے ہمیں رکھنا ہوگا اور آگ جلانی ہوگی جس سے میرا خیال اوپر کواہ اڑے گا یا کیا گائز ہماری لفٹ وارکتا رہی ہے تو اس لفٹ جلدی سے اوپر جاتا ہوں اور سیکنڈ پہ یا تھرڈ پہ فلور پہ دیکھیں میرا خیال سیکنڈ پہ سیکنڈ فلور پہ جلدی سے میں چاہیے ہوگی جو میں جلدی سے ڈونتا ہوں سمنے والی اس قبر میں چیک کر لیتا ہوں بڑا سا ایک بنا ہوا ہے المارا ٹائپ تو اس میں بھی ہمیں کچھ نہیں ملے یہاں سے باہر نکلتا ہوں اور یہ واپس میں پیچھے جا رہا ہوں یہاں سے آگے جاتا ہوں تو یہاں ہارمونیم رکھے ہے گرینی لگتا ہے فری ٹائم میں بھی جاتی رہتی ہے تو یہاں سے میں سیڈیوں سے اوپر چلا جاتا ہوں تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے گائز اس طرف اس طرف بھی فالتو سٹور بنا رکھیں اور یہاں بھی ایک روم ہے تو یہ پڑا ہے ہمارے پاس ایک ٹیبل جس میں بنے ہوئے ہیں کبرڈ اس میں بھی کچھ نہیں ہے تو یہ گائز ایک پروفیشنل طریقے سے سیڈیوں بنائی ہیں یہ دیکھیں گائز فل گومی بھی جا رہی ہے اوپر تو اسی سے میں اوپر جلتا ہوں اور دیکھتا ہوں چھتا ہوں ہمارے پاس یہ کیا میرا تو گائز میں یہ گرینے کے چھت پہ پہنچ چکا ہوں تو یہاں میں دیکھتا ہوں مجھے کیا یہاں کچھ سمجھ آتی ہے مجھے گیم کی تو یہ ہمارے پاس میرا خیال ہے کٹ کرنے کے لیے واتر یا کچھ طرح چیز کرنے کے لیے ہمارے پاس پڑا ہوا ہے اور وہ کار کار کے اندر مجھے کچھ نظر آ رہا دیکھتا ہوں مجھے کیا ملتا ہے تو گائز نیچے ابھی گرینی نظر آئیے مجھے میں سیلیوں سے جاتا ہوں یہاں سے جاؤں گا گرینی کے آتر سے پھر سے بیوز ہو جاؤں گا تو یہاں سے میں جلدی سے جم کر لیتا ہوں نیچے تو سیف لی میں نیچے آ چکا ہوں یہ دور اوپن کرتا ہوں اور ادھر دیکھتا ہوں مجھے کیا ملتا ہے تو یہ گائز گرینی کا واش روم ہے تو یہ چیک کر لیتا ہوں اس کے اندر بھی کچھ نہیں ہے میں یہاں سے اسم نے اولا روم بھی ایک دو چھان مال لیتا ہوں دیکھتا ہوں یہاں مجھے کچھ کام کا مل جائے تو یہ لگتا ہے مجھے گرینٹ پا کا روم ہے تو گائز مجھے 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 جلدی سے مجھے مجھے جا کے ادھر میں آگ لگا لیتا ہوں تو گائز لگتا ہے ادھر جی اسی طرف میرے خیال ہے ہمارا روم تھا تو گائز یہ روم ہے جلدی سے آگ لگا لیتا ہوں گائز میری آگ لگ چکی ہے تو پھر سے میں اپنی چھت پہ جاتا ہوں اور جا کے چیک کرتا ہوں کہ وہاں سے دعا نکل رہا ہے کہ نہیں وارد کر رہا کہ نہیں تو یہاں سے مپر جاتا ہوں یہ یہ میں اوپر لی منزل پہ گائز ادھر گائز پھر سے میں گرینی کی چھت پہ تو گائز یہاں سے کوا اڑ چکا ہے تو یہاں ہمیں ملی ہے آش کی تو یہ کی لگا جلتا ہوں جا کے جلدی سے مل گا تو گائز وہ جا رہی گرینی تو یہاں اوپر ہم سیو ہیں یہاں تو آتی نہیں گرینی اس لیے آرام سے میں یہاں سے جمپ مار لیتا ہوں اندر تو یہ اندر میں جمپ کر چکا ہوں اور چیک کرتا ہوں کس جگہ مجھے کی ضرورت پڑے گی لگے گی تو میں نیچے چلا جاتا ہوں یہاں سے دریک تو نیچے جا کے میں دیکھتا ہوں کون سے روم میں لگتی ہے کی تو گرینی نے پھر ہمیں بکڑ لیا وہ واپس آ رہی تھی ہاؤس کے اندر تو ہمارا ڈے 3 بھی ہتم ہو چکے اس طریقے سے واپس ہم جو سی کمرے میں ڈال دی ہے ڈے 4 میں تو دیکھتے ہیں ڈے 4 میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے ہماری فل سکرین پہ خون آ چکے ڈے 4 میں واپس میں دور تکی ہمارے پاس جلی سے ڈور اپن کرتا ہوں اور واپس اوپر جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے ڈے 4 میں ابھی تو میں جلد جلد اپنا کام مکمل کرنا ہوگا تاکہ میں اس ہاؤس سے کسی طریقے سے آرام سے میں اس ہاؤس سے با ہو نو ڈے 4 بہت شار رہا اچانک سسم نے سے گرینی آج گئی ہے ڈے 4 بھی ہمارا ختم دی 5 ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے دیکھتا ہوں ڈے 5 میں کیا ہوتا ہے ڈے 5 میں تو ہمارے لئے بہت مشکل ہے اس ہاؤس سٹارٹ تو گائز دیکھتا ہوں ادھر سے جاتا ہوں دیکھتا ہوں گرینی گرینی اور گرین پا جلدی سے باگتا گرینی اور گرین پا دونوں میرا پیچھا کر رہے ہیں گائز دونوں میرے پیچھے آرہے ہیں یہاں سے یہ دور اپن کرتا ہوں یہاں سے باہر میں کھل چلتا ہوں اور وہاں سے کی اٹھا لیتا اور دور اپن کر لیتا تو یہ کی میں اٹھا چکا ہوں واپس سے اس روم میں چلتا ہوں وہاں جا کے کی لگاتا ہوں اور وہ لکھ کھول لیتا جلدی سے اس جگہ پہنچ چکا ہوں جہاں یہ لکھ تھا تو یہ دور اپن چکے تو یہ آج ملا ہے تیڈی تیڈی کا کام بعد میں کریں گے تو اس میں آج کچھ نی جنرلیٹر تو گائز تو گائز ہمارا ڈے 5 بھی ختم ہو چکا ہے گائز یہ گرینی اور گرینپا دونوں کھڑے ہو کے گرینی پیچھے گرینپا آج کی گیم کی مجھے اس سغداری کی سزا دینے جار نیچے بھوک مگر مرس گائز مو اپنا کھلنے کے کھڑا گائز سدہ میں اس کے مو میں گراؤ گائز ہماری گیم آور ہو چکی ہے تو گائز آج کے لئے اتنا امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک نوٹسکیشن نوٹسکیشن آپ تک پہنچے گائز لائک کر جاتے جاتے اللہ حافظ